دوست رشتہ دار عزیز و اکارے جو کوئی بھی جانتا تھا نا مجھے تو وہ کالز پہ کال کالز پہ کال میرے گھر میں والدہ کو والدہ کو والد صاحب کو تایا کو بھائی کو کزنز کو دوستوں کو سب کو الگ الگ کال آرزتی کیا اور وہ آپ کے ساتھ ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے وقار کو ان کو کیا ہو گیا یار بیس ہزار چھوٹے چھوٹے کمروں کا مانگ رہے تھے اور کھانے کے وہ اتنے زیادہ مانگ رہے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے وہ بہت سخت رات تھی مارے لیے جب یہ بچے وہاں پہ رات کو گزاری ہے نا انہوں نے وہ شاید میں جب تک میری زندگی ہے وہ میں بھول نہیں سکتا نہ میں نہ میرے گھر والے اس رات کو نہیں بھول سکتے اس چینل کی آنے والی مستقبل کی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لیے ابھی چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اسلام علیکم میں ہوں سنین آبکھرن نیا پاکستان ناظرین جب مری کا سانحہ پیش آتا ہے تو ایک ویڈیو جسے اے ایس اے کی ویڈیو سے منصوب کر کے وائرل کیا جاتا ہے جس میں ایک فیملی نظر آتی ہے اور وہ یہ فیملی ہے جس فیملی کو وائرل کیا جاتا ہے جس فیملی کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی زندگی کا آر ہی مری کا سفر تھا لیکن الحمدللہ یہ فیملی بلکل ٹھیک ہے میں ان سے بات کرتا ہوں ان سے پوچھتا ہوں کس طرح ان کی ویڈیو وائرل ہوئی کس طرح یہ کہا گیا آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ کا مری کا سفر کیسا تھا اسلام علیکم والیکم اسلام جی پھر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو آپ اس ویڈیو کے متعلق بتائیں کہ وہ ویڈیو کس طرح وائرل ہوئی کس طرح منصوب کیا گیا کس کے ساتھ منصوب کیا گیا اچھا میں آپ کو بتا رہتا ہوں میرے بھائی گئے تھے مری مری گئے ہیں تو جمعہ والے دن وہ گئے تھے تو جیسے بربار یہ چانک شروع ہوگی تو سارے وہاں پہ پھاس گئے تھے میرے بھائی بھی اور یہ فیملی وغیرہ بھی یہ بھی پھاس گئے میرے بھائی کے ساتھ میرے تین بچے گئے تھے میرے خالہ گئی تھی اور ان کے چار بچے گئے تھے ان کے ساتھ تو یہ بھی وہاں پہ سٹک ہو گئے پوری رات انہوں نے وہاں پہ گزاری مری میں تو پھر صبح انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ نہ پیدل چل پڑے گاڑی وہیں پہ چھوڑی اور انہوں نے پیدل چل پڑے جب پیدل چلے ہیں تو تقریباً تین چار کلومیٹر وہ پیدل چلے ہیں بچوں کو ساتھ لے جی بچوں کو اور ساری فیملی کو لے کے وہ پیدل ساتھ چل پڑے ہیں تو وہاں پہ پھر ایسے ہوئے کہ آگے وہاں سے جیپ جیپیں چل رہی تھی فیملی کو انہوں نے جیپ میں بٹھا دیا اور جیپ ان کو لے کے سترہ میل تک آئی جہاں سے موٹر وی مری کی سٹارٹ ہوتی ہے وہاں تک اس دوران ہم رابطے میں تھے میں یہاں سے گھر سے چلا گیا اپنے ایک دوست کو لے کے ان دوست کے پاس گاڑی تھی ان کو ساتھ لے کے چلا گیا ان کا نام ہے وحید عباسی ان کو میں ساتھ لے کے چلا گیا تو وہاں ٹول پلازے سے ان کو ریسیو کیا ہے بچوں کو ریسیو کر کے گاڑی میں بیٹھے ہیں تو پھر واپس سے جب گھر کی طرف آ رہے تھے تو ویڈیو بنائی ہم نے جیسے نورمال ایک روٹین میں ویڈیو ہوتی ہے بچوں کے ساتھ ان سے حسیم زاک کیا بچوں آپ اپنی اس بیٹی سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو مزایا جی میں اس سے پوچھ رہا تھا لیکن یہ بچے تھوڑی سی چپ تھی اور یہ بچے ماشاءاللہ خوش تھے وہاں پہ اچھا ٹائم گزرا لیکن جو رات تھی ان کی وہ کافی سخت گزری تھی بہت سخت رات تھی گزری تھی ان کی یہ بچی روتی رہی ہے اور کافی زیادہ مسئلے بنے اچھا پھر وہ ویڈیو میں پوچھ رہے تھے کہ آپ نے دوبارہ مری جانا ہے یا نہیں جانا آپ نے واپس جانا ہے یا نہیں جانا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں جانا پھر وہاں سے ہم گھر آگے گھر آکے بچوں کو میں نے یہاں پہ چھوڑ دیا بچوں کو گھر چھوڑا ہے گھر چھوڑ کے میں اپنی جوب کے اوپر آ گیا اچھا جوب کے اوپر آتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے جو کال آئی وہ میرے برادر اللہ کی آئی ان کا نام طاہر ہے کال آئی کہ بھائی آپ کی جو ویڈیو ہے نا وہ فیس بک پہ چل رہی ہے کہ مجھے کالز آ رہی ہیں کہ بھائی کو کیا ہوا ہے اللہ نہ کرے اللہ معاف کرے کہ ان کی ویڈیو فیس بک پہ چل رہی ہے اور ان کی ڈیتھ دکھائی جا رہی ہے کہ آپ کی ڈیتھ ہو چکی ہے میں نے کہا یار میں تو بچوں کو گھر چھوڑ کے ابھی اپنی جوب پہ آ گئے ہوں تو کون سی ویڈیو چل رہی ہے اسی دوران میرے باقی ساتھیوں نے بھی مجھے بتا دیا جی کہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے میرے بوس ہیں آسیم الوی صاحب انہوں نے بھی مجھے بتا دیا کہ آپ کی ویڈیو چل رہی ہے اب چیک تو کریں جب میں نے ویڈیو چیک کی تو واقعی وہ ویڈیو چل رہی تھی اور وہ ویڈیو تھی گاڑی کی جو ہم نے گاڑی میں بنائی تھی پھر میں اپنے دوست کو کال کرتا ہوں وحید عباسی صاحب کو میں نے کہا وحید بھئی وہ موبائل میں آپ کی ویڈیو بنی تھی وہ ویڈیو کہاں ہے وہ انہوں نے مجھے اسی ٹیم سکرین شاٹ بیج دیا اس ویڈیو کا کہتے کہ یار یہ ویڈیو میں نے ایک مری کا گروپ ہے ہمارا بنا وہاں پہ بھیجی ہے اور اس سے تاثر سے بھیجی ہے کہ یہ دیکھیں یہ فیملی وہاں سے آئی ہے اور پوری رات تکلیف کٹنے کے بعد بڑی مشکل سے یہ گھر پہنچی ہے تو ان کو ہم نے یہاں سے ریسیف کیا تو آپ لوگ بھی نکلیں وہاں اور بھی بہت ساری فیملیاں فسی ہوئی ہیں آپ لوگ ان کی ہیلپ کریں میں نے اس حوالے سے یہ ویڈیو دیا انہوں نے یہ مری کے لوگوں کو پیغام دیا کہ آپ لوگ نکلو اور وہاں جو فیملیز ہیں ان کی مدد کو جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے تو انہوں نے مجھے بلکہ سکرین شاٹ بھیجا اس میں یہی لکھا ہوا تھا کہ یہی انہوں نے کہا تھا میں نے کہا اچھا میں نے کہا یہ تو ویڈیو کا الٹا رنگ بن گیا ہے اس کو تو وہ جو اے ایس ای نوید صاحب اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے ان کی ویڈیو کے ساتھ منصوب کر دیا گیا ہے تو یہ تو مسئلہ بن گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے بعد آپ کی فیملی جو آجین لوگوں کو نہیں تھا جب ان کو پتا چلو گا وہ کافی ٹینشن میں ہوں گی آپ کو کافی کالز آتی ہوں گی ابھی تک آتی ہوں جی دو تین دن تو اتنی کالز آئی ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے دوست رشتہ دار عزیز و اکارے جو کوئی بھی جانتا تھا نا مجھے تو وہ کالز پہ کال کالز پہ کال میرے گھر میں والدہ کو والدہ صاحب کو تایا کو بھائی کو کزنز کو دوستوں کو سب کو الگ الگ کال آ رہی تھی کہ یار وہ آپ کے ساتھ ان کو کیا ہو گیا ہے وقار کو ان کو کیا ہو گیا ہے تو وہ پھر ہم نے سب کو بتایا کہ نہیں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں پھر اسی دوران میں نے ایک چھوڑی سی ویڈیو فیس بک پہ لائب آ کے اپلوڈ بھی کر دی کہ چلیں یہ بھی جہاں تک جا سکتی ہے چلی جائے گی جی الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ ان کے بچے بلکل سلامت ہیں جو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یقیناً آپ نے بھی بہت کیا ہوگا کہ آپ کے بچے بلکل سلامت ہیں جو ویڈیو کو منصوب کیا گیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے لیکن الحمدللہ اتنے پیارے سے مصوم سے بچے یہ سلامت ہے میں بچوں سے بھی بات کروں گا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے بھائی سے بات کی ہوگی بڑی میں کیا مسائل پیش آئے ان کو بھائی سے میری بلکل بات ہوئی تھی اس موضوع پہ چلے میں تھوڑا سا ریسٹ کر لے تو جب ہوتل میں گئے تو انہوں نے یہی بتایا کہ جی وہ اٹھارہ ہزار بیس ہزار چھوٹے چھوٹے کمروں کا مانگ رہے تھے اور کھانے کے وہ اتنے زیادہ مانگ رہے تھے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے تو بھائی نے پھر ہوتل والوں سے بات کی لیکن انہوں نے کہا جی اٹھارہ بیس ہزار کا آپ کو کمرہ ملے گا اس سے کم نہیں ملے گا آپ کو پھر وہ وہاں سے نکلے بچے اس وقت ساتھ نہیں تھے بچوں کو یہ واپس بھیج دیا تھا پوری رات یہ گاڑی میں رہے تھے بچوں کو واپس بھیجنے کے بعد کیونکہ وہ بھی تھک گئے تھے پیدل چلے تھے بچے تو میرے اس طرف آ گئے تھے اس کے بعد کی بات ہے کہ یہ وہاں پہ ایرسٹ کرنے کی گھر سے گئے تھے کہ چلو میں ایرسٹ کر لیتا ہوں تھوڑا سا میں بھی تھک گئے ہوں اب تو وہ ہوتل والوں کا رویہ تو کافی مناسب نہیں تھا جو غیر میری رویہ تھا ان کا قرائے بھی بہت زیادہ مانگ رہے تھے جو فورڈ نہیں کر سکتے تھے تو اس وجہ سے پھر ایک سکول تھا جو بھائی نے مجھے بتایا ہے کہ سکول کے ایک بہر چوکی دار بابا جی بیٹھے ہوئے تھے اللہ ان کو زندگی صحت دیں تو ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں بابا جی میں تھوڑے بہت پیسے بھی دے دوں گا مجھے تھوڑی در یہاں ریسٹ کرنے دیں میں نے واش روم بھی جانا ہے تھوڑا فریش ہونا ہے بابا جی ان کو لے گئے اندر وہاں پہ ان کو ناشتہ بھی کرایا وہ فریش بھی ہوئے الحمدللہ تین چار گھنٹے ریسٹ بھی کیے ان بابا جی نے ان سے کوئی چارج نہیں کیا کوئی پیسے نہیں لیے وہ بے غرض ہو کے انہوں نے یہ ان کی ہیلپ کی پھر وہاں سے گاڑی میں آگے واپس ناظرین جہاں ایک چیز منشن کرنے والی ہے کہ جہاں ایک ہوتل مافیا بیٹھا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے وہاں سٹی بھی کروایا اور ساتھ ناشتہ بھی کروایا اور وہ کون تھے ایک بابا جی تھے جو سکیوٹی گار تھے جہاں ایک فیرون بیٹھے ہیں میں کہنا چاہوں گا جہاں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہاں اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں تو آگے بتائیں پھر آپ بچے جب آگے بچوں کو سب دیکھا آپ کو تو یقینا جب بھی آپ اپنے بچوں کو دیکھتے ہوں گے آپ کو وہ ایک لمحہ بھی آ رہتا ہوگا بچوں کو دیکھے ہشی بھی ہوتی ہوگی کہ میرے بچے بلکل سلامت جی الحمدللہ اس رات کا نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ وہ رات پہ سکتی جب بچے وہاں پہ تھے اور یہ میری چھوٹی بیٹی ہے میں جب اس کو ویڈیو کال کرتا تھا تو یہ روتی تھی پھر میں کال کر دیتا تھا وہ بھائی میرے کہتے تھے کہ ابھی کال کر دیں اس کو تھوڑا سا آپ رہنے دیں اسی طرح تو وہ بہت سخت رات تھی ہمارے لیے جب یہ بچے وہاں پہ رات کو گزاری ہے وہ شاید میں جب تک میری زندگی ہے وہ میں بول نہیں سکتا نہ میں نہ میرے گھر والے اس رات کو نہیں بول سکتے کیونکہ یہ جو میری بیٹی ہے یہ کبھی اپنی ماما کے بغیر تھوڑی دیر رہی نہیں ہے تو یہ گھومنے کے لیے چلی گی تھی چاچو کے ساتھ لیکن جب رات وہاں گزارنے پڑ گئی تو وہ بہت سخت رات ہی ہمارے لیے پوری فیملی کے لیے آجی ناظرین میں بچوں سے بھی بات کرتا ہوں جو مری گئے تھے انہوں نے وہاں کیسا انجائی کیا کیا کچھ کیا السلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام بلال ورک بلال ورک کونسی کلاس میں سیون اور پھر فس بھی گئے پھر فس بھی گئے جب آپ فس گئے تو کیا سوچ رہے تھے کیا کہ رہے تھے کہ اب تو ہمارا نکلنا مشکل ہے بس یہی سوچے سے اللہ کوئی مدد کرے کوئی جلی سے بس گھر پونجیں گھر کیا داری تھی ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر کیا جب آپ پھر واپس گھر پونجیں جی ٹھیک ہے اچھا وہاں سنو ہو رہی تھی سنو آپ نے ٹیسٹ بھی کی جی ٹیسٹ بھی کی تھی چلیں ٹھیک ہے آسلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو آپ کا نام ٹیبا ٹیبا کونسی کلاس میں ٹیبا ٹیبا سپیلنگ کیا سپیلنگ ٹی 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 ماشاءاللہ ٹی 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 آپ کو باپنے بابا کی یاد نہیں تھی آ رہی ٹی اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام محمد حاشر ورق محمد حاشر ورق آپ کونسی کلاس میں ٹھائی ٹھائی ٹی آپ بھی وہاں مڑی گئے تھے جی میں بھی گئے تھا سردی نہیں تھی لگ رہی نہیں نہیں آپ کو نہیں سردی لگتی نہیں ٹی ٹی آپ کو آپ کو بھی نہیں لگتی ٹھیک انجوائی کیا تھا بہت شکریہ اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کی فیملی الحمدللہ بلکل سلامت ہے تو کیا کہنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو جنہوں نے آپ کی فیملی سے ویڈیو کو منصوب کیا ہے ان کی بھی کوئی گلتی نہیں تھی یہ ایک وائرل ہوئی انہیں دیکھنے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے اور مری میں جو سانیہ پیش آیا یہ تو بہت بڑا سانیہ اللہ پاک ایسا سخت وقت کسی کے اوپر بھی نہ لے کے آئے جو بچاری ڈیتھ ہوئی ہیں وہ جانتے ہیں یا ان کے گھر والے جانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ کیسے ہے کیونکہ ہمارے بچے پسے ایک رات وہ وہاں پہ تھے تو ہم اس چیز کو نہیں بیان کر سکتے تو جن کی ڈیتھ ہوئی ہیں وہ کیسے بیان کریں گے اور ویڈیو وہ وائیڈل ہوگی وہ دیکھیں کسی نے جانبوشکی تو کی نہیں ہے تو نہ کوئی جانبوشکی کیوں کرے گا بس وہ کچھ چیرہ بھی مشابت رکھتا تھا کوئی بچوں کا حلیہ بھی کچھ ایسا تھا تو جس وجہ سے وہ کرتے گئے ہیں بہرحال ریکویسٹ کرنا چاہوں گا میں آپ کے چینل کے ریفرنس سے جس کے پاس بھی وہ ویڈیو ہے پرانی والی ویڈیو پلیس اس ویڈیو کو ختم کر دیں کسی کی ویڈیو